موسیقی اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید خیر خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک میٹی یوٹیوب چینل سام فیملی وی لاغ آج ہم بنا رہے ہیں شامی کباب یہ ہے پیف یہ ہے چینے کی ڈال اور ادھر ہے کچھ سپائسز لسن ہے دارچینی ہے لاغ ہے چھوٹی لائچی ہے ثابت مرچ ہے بڑی لائچی ہے کالی مرچ ہے اور شامی کباب مسالہ ہے اور زیرہ ہے اب میں نے ان سب کو بنا پتلی میں ڈال کے پانی ڈال کے اسے کلا لینا ہے یہ ہمارا کل گیا چینے کی ڈال اور گوش کل گیا اب میں نے اسے سیل پر پیس لینا ہے تو یہ ہم نے اسے سیل پر پیس لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے کچھ چیزیں یہ ہری مرچے ہیں یہ ہری دھنیا ہے یہ پودینہ ہے پودینہ جو ہے آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں مجھے پودینے کی جو ہے اسمیل مجھے اچھی لگتی ہے اور یہ دو ادت انڈے ہیں جو اس میں جائیں گے تو اسے میں ان ساری چیزوں کو ڈال کے ہم مکس کر لیں گے تو یہ ہم نے جو ہے مکس کر لیا ہے یہ ہم نے مکس کر لیا ہے اب اسے ہم نے کباب کا شیپ دینا ہے گل شامی کباب اس طرح سے بنتے ہیں تو ہم نے اسی طرح کا شیپ دینا ہے اور میں نے سارے اس کو شامی کباب کا شیپ دے کے میں نے سارے چیزوں کو بنا لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے شامی کباب سارے جو ہے بنا لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے میں فریج کر دوں گی اور فریج میں جب یہ فروزن ہو جائیں گے تو میں نے اسے زپ لک بیگ میں سیف کر لینا ہے ٹھیک ہے تو ادھر میں بنا رہی ہوں آج کھانے میں نمکین پشاوری کوشت ہے یہ یہ بہت ہی کم انگریڈنٹس میں بنتے ہیں اس میں بہت ہی کم مسالہ لگتا ہے ٹامٹر اس میں زیادہ ڈلتے ہیں لیکن یہ کھانے میں بہت ہی لا جواب ہے بہت ہی مزہ آتا ہے اسے کھانے میں اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو مجھے کمیٹس میں بتا دیں میں آپ کو بتا دوں گی اس کی ریسپی میں آپ کو اس ویڈیو میں نہیں بتا رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں نمکین پشاوری کوشت ہے یہ آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو بنانا ہے تو مجھے کمیٹس میں بتا دیں دوسری طرف میں بنا رہی ہوں آج چنے کے دال کے پکوڑے جو میں نے چنے کے دال کو رات میں بھگو کے لگ دیا تھا اور صبح میں نے اسے پیس لیا ہے زافرانی رنگ اور نمک ڈلاوا ہے اس میں یہ کچھ چیزیں جو میں اس میں ڈالوں گی چاٹ مسالہ ہے ہری دھنیا ہے اور یہ پکوڑے مسالہ ہے ہری مرچے ہیں اور پیاز ہیں ان سب کو میں مکس کر کے جو ہے آج میں پکوڑے بناوں گی افتاری کے لیے جنے کے دال کے پکوڑے بناوں گی میں ٹھیک ہے اور میں نے دوسری طرف جو میں نے سالن چڑھایا تھا وہ میں نے بھن لیا ہے یہ تیل چھوڑ دیا ہے گوشت بھی کل گئے ہیں لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے اس سے تھوڑا سا اور بھننا ہے کیونکہ مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے تھوڑی سی کسر باقی ہے تو میں اس سے تھوڑا سا اور بھن لوں گی ٹھیک ہے تو اب ہو رہا ہے ہمارے افتاری کا ٹائم یہ ہمارا ہے دستا خان اور اس میں ہے افتاری اس میں ہیں بہت ساری چیزیں جو ارسام کے پسند کی ہیں جو ہمارے پسند کی ہیں جو اس کے بابا کے پسند کی ہیں اگر آپ کو بھی پسند آتے ہیں تو پلیز اس سے لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے آپ لوگوں بھی روزہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا گزر رہا گا کیونکہ ہمارا روزہ بھی بہت اچھا گزر رہا ہے کیونکہ موسم یہاں کا بہت ہی اچھا ہے تو یہ ہمارا آج کا افتار سیکنڈ افتاری کیا بہت ساری انجیکشن لگ گیا کہاں لگا انجیکشن بڑا بڑا تیبل لیل جو چھپ گیا رہا آپ تیبل لیل جو چھپ گئے تھے کیوں انجیکشن کی در رہے ہیں پڑا کی انجیکشن میں وہ مار رکھوں رہا ہے تو تیبل کے لیل جو چھپ گیا تو سب کیا دیکھنی رہتے ہیں آپ کو سب ہسرے ہوں گے کیر سام ڈڑتا ہے انجیکشن سے ہم 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 اچھا انجیکشن لگی کھاں ہے یہ بتائیے ہم 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 بڑا بڑا ہم ہم بڑا بڑا یہ میں رکھ لوں یہ میں رکھ لوں کھا لوں یہ رکھ لیں یہ رکھ لیں یہ رکھ لیں یہ رکھ لیں یہ میں بڑا ہے اس کو یہ دوڑوں تمٹیں پڑا ہم 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 انجیکشن ہم 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 کوکمو دیکھا دو کوکمو اللہ اتنی اتنی سی کوکمو کر دیا ہے بتائیے ہے کیا اس میں ہم کچھ بھی نہیں یہ نہیں ہے ہم ٹھپنی کھوڑا کے طرح اسلام کی طبیت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے وہ دوائے پیکر سو رہے ہیں اور میری ویڈیو اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے سیکنڈ افتاری کی تو آپ لوگ پلیز اس سے لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ بہت سے لوگ جوہے میرے ویڈیوز کو ویوز کرتے ہیں مگر نہ لائک کرتے ہیں نہ سبسکرائب کرتے ہیں تو پلیز آپ لوگ سبسکرائب لازمی کر دیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو ملتی رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خوش رہیے خوش رکھیں اللہ حافظ